بھارت کو بڑھاوا دینے اور آتنکی سنگٹھنوں کو اپنے دیش میں ہی پالنے کو لے کر پاکستان لگا تار گھرتا جا رہا ہے آج بھارت کے ودیش منطرالے نے پاکستان اچھا یکت عبدالباسیت کو ایک بار پھر سمن کیا اور انہیں اڑی حملے میں پاکستان کا ہاتھ ہونے کے پختہ سبوت سوپے ادھر سنگٹراش میں بھارت کی پرثم سچین اینام گمبیر نے آتنکوادی گھٹناوں میں پاکستان کا ہاتھ ہونے اور ایسے ماملوں کی جانچ میں پاکستان کے ٹالو روئیے کے سبوت دنیا کے سامنے رکھے اس ویچ پاکستان کو آتنکوادی دیش گھوشت کرنے کے ایک پرستاؤ کو دنیا بھر سے جبرجست سمرتن مل رہا ہے اوڑی حملے کے بعد تھی پاکستان کو ہر مورچے پر گھرنے میں جھٹے ویدیش منترالے نے پاکستان کو پھر سے اس حملے میں اس کی بھومی کا سے جڑے سبوت سوپے ہیں ویدیش منترالے نے منگلوار کو پاکستانی اچھایوکت عبدالباسیت کو طلب کر اوڑی میں ہوئے آتنکی حملے پر سبوت دیئے اور صاف بتا دیا کہ پاکستان کی اور سے ہو رہے لگاتار آتنکی حملے کسی طرح برداشت نہیں کیے جا سکتے ویدیش منترالے کے پروکتہ وکاس سروپ نے ٹویٹ کر کے بتایا ویدیش سچیب نے آج پاک اچھایوکت کو طلب کر اوڑی حملے کے سیمہ سے جڑے ہونے کے سبوت دیئے پاک اچھایوکت کو جانکاری دی گئی کہ اوڑی حملے کے دو گائیڈ جنہیں ستھانی اگام والوں نے پکڑا تھا یہ دونوں پاکستان کے مزفر آباد کے رہنے والے ہیں ان دونوں گائیڈ کو فیلحال حراست میں لیا گیا ہے ویدیش منترالے نے پاسد کو جو سبوت سوپے ہیں ان میں آتنکیوں کے دو گائیڈ کا ذکر کیا گیا ہے اوڑی حملے کے یہی دو گائیڈ ہیں جنہیں ستھانی اگام والوں نے پکڑا تھا یہ دونوں پاکستان کے قبضے والے کشمیر کے مزفر آباد کے رہنے والے ہیں پکڑے گئے گائیڈ میں سے ایک کا نام فیصل حسین ہے جس کے عمر 20 سال ہے اور دوسرا 19 سال کا یاسین خرشید ہے پرانمبک پوچھتاچ میں خلاصہ ہوا ہے کہ اوڑی حملے میں مارے گئے آتنکیوں میں سے ایک آتنکی بھی مزفر آباد کرنے والا تھا جس کا نام حافظ ہے ساتھ ہی پاکستان کو آتنکیوں کے ہنڈلروں کے روپ میں پہچانے گئے لوگوں کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے ان آتنکیوں میں محمد قبیر آوان اور بشرت شامل ہیں نائیے کے مطابق ان آتنکیوں نے پوچھتاچ میں خلاصہ کیا کہ جیش محمد کی کمانڈروں نے انہیں اوڑی میں سینہ کے کاریالے پر حملہ کرنے والے چار آتنکیوں کی گھس پیٹ کرانے کو کہا تھا اوڑی میں مارے گئے آتنکوادیوں کے فوٹو دکھانے پر فیضل نے ان میں سے ایک آتنکی کی پہچان کی تھی ویدیش منترالے نے باسید کو ثبوت دیئے تو سنیوکتر راشتر میں پراثم سچیف ای گمپیر نے دنیا کے سامنے آتنکواد کو فیلانے میں پاک کی بھومکہ کا ثبوت رکھا ویدیش منترے سشما سوراج کے سنیوکتر راشتر مہا صفحہ میں سمبوتھن کے بعد پاک نے اس کا جواب دیا پاکستان کا جواب دینے کا ادھکار کے استعمال کے بعد گمپیر نے مومبئی حملے پتھانکوٹ حملے اور اوڑی میں ہوا آتنکی حملے میں پاکستان کی بھومکہ کو لے کر پراثمانک ثبوت بیش کیا اور ساتھ ہی ان معاملوں میں ہو رہی جانچ میں پاکستان کی نشکری بھومکہ کی بات کو دمدار طریقے سے اٹھایا انہوں نے پاکستان کو مانو ادھکاروں کے ان لنگن کے معاملے میں بھی جم کر فٹکار لگائی will the representative of pakistan deny that the armed forces of her country committed one of the most extensive and heinous genocides in human history in 1971 will the representative of pakistan deny that its armed forces have used airstrikes and artillery against its own people repeatedly will the representative of pakistan explain why is it that pakistan's civil society is being silenced by the plethora of heavily armed militias that go by names such as jash meaning army lashkar meaning army sipah meaning soldiers and harkat meaning armed movement گمیر سے پہلے سوموار کو سشمہ سوراج نے دمدار طریقے سے بھارت کا پکش دنیا کے سامنے رکھا اور پاک کو بے نکاب کر دیا بھارت میں تو جانکار اس بیان کی سراہنہ کر ہی رہے ہیں بلوچ نیتاؤں نے بھی ان کا پکش رکھنے کے لیے شکریہ ادا کیا جس طریقے سے اب جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں پرائم منسٹر نریندر موڈی صاحب کی سٹیٹمنٹ کے بعد تو ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید یہ ابھی کسی جگہ پر بلوچ نسل کشی کو رکوانے میں کافی حد تک کامیاب ہوں گے اور ہماری جو سفرنگز ہیں پچھلے پچاس ساٹھ سالوں سے وہ ختم ہو گیا ایک امید کی کرن نظر آ رہی ہے ہمیں اس بیچ انتراشتری اسطر پر پاکستان پر دباؤ بڑھ گیا ہے امریکی سنسط کے صدس سے ڈیٹ پو نے امریکہ دوارہ پاکستان کو راجی پرائوجت آدنگ کی دیش گھوشت کرنے کے ایک ویدھہ کلانے کے لیے آن لائن آویدن کی پرکریا شروع کی ہے ایک ہی ہفتے میں ایک لاکھ سے زیادہ ہستاکشر پا کر اب یہ آویدن وائٹ آوز کے دروازے تک پہنچ گیا ہے اسے اب معاملے پر گوھر کرنے کے ساتھ ساٹھ دنوں کے بھی تر پرتکریا دینی ہوگی ساتھ ہی پاکستان کا دوست مانے جانے والا چین بھی اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے چین نے پاکستان کی میڈیا میں آئی ان خبروں کو سیرے سے خارج کر دیا ہے کہ یدھ کے ستھی میں وہ پاک کا ساتھ دے گا چین کے ویدیش منترالے کے مطابق اس کے دیش کے کسی ادھکاری نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا ہے کل ملا کر دنیا کے سامنے پاک بے نکاب ہو رہا ہے اور اب اسے آتنکوازیوں کو شرن دینے اور اس کی آرثیک مدد کرنے سے باج آنا ہی ہوگا نیوز نائٹ دیسک دیدی نیوز